نمستر دوستو ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں اپراجتہ کے پلانٹ کے بارے میں اپراجتہ کا پلانٹ اب ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ پودھا جو ہے بہت اچھی طریقے سے گروہ کر گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں جو ہے اچھی طریقے سے اس کی جو بیل ہیں وہ چڑھنے لگ گئی ہے تو اس میں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فول اس ٹائم پہ نہیں ہے فلاورنگ اس میں ہو چکی ہے تھوڑی بہت ہی کیونکہ یہ پودھا بھی چھوٹا ہے تو بہت زیادہ آپ کو فلاورنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی پر اگر آپ کو فول آپ کے پلانٹ میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے فلاورنگ آپ کے پودھے میں بھی نہیں ہے تو کیا ایسے ریزن ہیں کیا ایسے کارن ہیں جو آپ کے پودھے میں بھی ایسی ذکت ہو رہی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو میں آپ ضرور بنے رہیے گا ایسے ہی پلانٹ سے ٹپس اینڈ ٹریکس میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے نا ٹپ یہی ہے کہ آپ کی جب جو بیل چڑھ رہی ہوتی ہے اس کی ٹپ آپ اوپر سے جب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے دو تین پتیاں اچھی سے گروہ ہو گئیں اس کی پیچھے کی تو آپ اس میں جو ہے آگے سے اس طریقے سے پنچ کر دیجے تھوڑے سی تو جو پودھا نئی پتیاں نکالنے میں جو اپنی انرجی لگا رہا ہوتا ہے وہ واپس اپنی انرجی کو بیک کرتا ہے اپنی روڈز پہ اور وہ روڈز جو ہے وہ فلاورنگ کے لیے پھر پرموٹ ہوتی ہیں مطلب وہ پتیوں پہ کام کم کرتی ہے پھر وہ فلاورنگ پہ ہی جو ہے اپنا فوکس کرتی ہیں کہ ہمیں آپ فلاورز بھی دینے ہیں پتیاں ہی ہمیں نہیں نکالنی ہیں اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اس سمیں جو ہے بارش کا موسم بہت ہی اچھا چل رہا ہے مونسون ٹائم ہے اگر بہت زیادہ پانی آپ کے مٹی میں جو ہے گمڑے میں ٹھہر رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کا ڈرینیز جو ہے جرور چیک کریے اگر ڈرینیز آپ کا صحیح نہیں ہوگا مطلب پانی ٹھیک سے نہیں نکل رہا ہوگا تو آپ کا یہ پودھا جو ہے بہت جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس میں بہت جلدی فنگس کا اٹیک ہوتا ہے اس فنگس سے اٹیک کے بچنے کے لیے آپ جو ہے اپنے پودھے میں آپ کے گھر میں ہی کچن میں جو چیز ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ چیز ہے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر جو ایک ایسا انٹی سیپٹک جو ہے ہوتا ہے آپ کے پودھے میں جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں کیڑے لگ رہے ہیں یا فنگر اٹیک ہے کچھ بھی آپ کے چھٹ چھٹے سپائیڈر مائٹس اور وائٹ فلائز بغیرہ کیڑے ہو جاتے ہیں ان سب ہی کو جو ہے یہ بہت ہی جلدی ریموف کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور پلانٹ کی جو انٹی بیکٹیریر پروپرٹیز ہوتی ہیں ان میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پلانٹ کو مطلب سٹرونگ کرتا ہے اندر سے تو آپ ان چیزوں دیسی چیزوں کو آپ یوز کر کے اپنے پلانٹ کو ہلدی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھا وائبرنٹ گرین کلر ہے پودھے میں تو اس کے لیے میں صرف و صرف نیچرل چیزیں ہی گھر کی یوز کرتی ہوں اب میں جو یوز کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فرٹیلائزر جیسے ہم نے پہلے ہلدی دی جو ہے اپنے مٹی کی ہلکی سی گھوڑائی کر کے ڈال دی ہے اور بارش میں ہم اس کو بہت کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی ساتھ میں نے جو ہے کچھ پیاج کی چھلکوں کو میں نے بھگو کے ایک دن پہلے رکھ دیا تھا اس کی جو لیفٹ اوبر جو پانی ہے اس کو ہم اور ایکسٹرا ساف پانی میں ڈائلوٹ کر لیں گے اس کے بار ہم اسے جو ہے اپنے پلانٹ میں ڈال لیں گے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک ٹائپ کا ہوم میڈ فرٹیلائزر ہے آپ کے پودھے میں یہ بہت ہی اچھا ورکھ کرنے والا ہے آپ 20 سے 25 دن میں اپنے پلانٹ میں بدل بدل کے فرٹیلائزر دیں گے تو آپ کے پودھے کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اپ جاؤ بنی رہتی ہے تو پودھا جو ہے وہ اچھی طریقے سے اپنا کام کر پاتا ہے اور اگر آپ فلاورنگ کے اچھک ہیں آپ راجتہ کے فور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی میند تو کرنی پڑے گی تو آپ کے کچن میں جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس کو آپ سوک کر لیجئے سوک کر کے آپ نیکس کے اس کو اور پانی میں ڈائلوٹ کر کے آپ اپنے سب ہی پلانٹس جو بھی فلاورنگ اور فروٹنگ پلانٹس کرتے ہیں تو آپ کا پودھا بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ہی جلدی جو ہے گروہ ہو جائے گا اور پلانٹس ریلیٹڈ ایسی ہی ویڈیوز کو اور دیکھنے کے لئے آپ ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل نہیں مت بھولیے گا تھانکیو سو مچ ایوریون فور واشنگ اس ویڈیو موسیقی